ہائی فرنس ملکم ہے آپ سب کا میرے چینل انجر گارڈیننگ انیچر میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں رویو کی جو بھی ویرائیٹیز ہیں میرے پاس ان سب کی کیر ٹیپز گرین والی کو کیسے کرنا ہے ٹرائے کالر کو کیسے کرنا ہے اور یہ لیمن والی کو کیسے کرنا ہے یہ ساری میرے کیر ٹیپز آپ سے شیئر کروں گی تو ویڈیو کلاس تک جرور دیں تو آئیے میں دکھاتی ہوں آپ کو میرے پاس جو بھی بوٹ لیلی کے ویرائیٹیز ہیں وہ کس طرح کی ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں یہ والا ہے ٹرائے کالر کا اس میں آپ کو وائٹ گرین اور پنک کا سیٹس دیکھنے کو ملے گا یہ ہے لیمن کالر کا اس میں بھی گرین تھوڑا سا پنک اور تھوڑا سا یلو کالر دیکھنے کو مل جاتا ہے اور بیک سائیڈ لیف کا پرپل ہوتا ہے سوڑی ویرائیٹیز میں بیک سائیڈ لیف کا پرپل ہی ہے اس میں بھی دیکھیں پرپل کالر ہے بیک سائیڈ اور یہ فولی گرین والی اس کی بھی بیک سائیڈ میں آپ کو پرپل کالر ہی دیکھنے کو ملے گی اس بجے سے یہ پلان بہت ہی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں گارڈین میں ایک اچھا لک دیتا ہے میں سجیسٹ کروں گی آپ جب اس ویرائیٹیز جتنی بھی اس کی ویرائیٹی سے اس سے لگائیں یہ جو گرین والی بورٹ لیلی ہے یہ تھوڑا ہارڈی پلانٹ ہے تو اس سے زیادہ کیئر کی جرد نہیں پڑتی ہے باقی دونوں ویرائیٹی کو تھوڑی سی کیئر دینی پڑتی ہے پانی دینے سے لے کر جو ہم اس سے لائٹ ری پروائیٹ کرتے ہیں ان سب میں تھوڑا دھیان رکھنا پڑتا ہے تو بات کرتے ہیں آپ لائٹ ریکوارمنٹ کے بارے میں تو اس پلانٹ کو برائٹ لائٹ پسند ہے یہ جو دو ویرائیٹی آپ دیکھ رہے ہیں اسے مورننگ کی 5-6 آر سن لائٹ مل جائے تو کافی ہے اس سے زیادہ بلکل بھی نہ دیں برائٹ لائٹ ملنی چاہیے پلانٹ کو لیکن جو گرین والی ہے اسے فلڈے کی سن لائٹ بھی آپ دیں تو بھی یہ پلانٹ بہت اچھے سے گروہ کر جاتا ہے اور برائٹ لائٹ اس پلانٹ کو دینا بہت ضروری ہے پروپیشن کیسے کرتے ہیں اس پلانٹ کو کس طرح کا سوائل مکس بنانا چاہیے کیسے فٹیلائج کرنی چاہیے کب اور کیسے وارٹ کرنا چاہیے یہ سارے باتیں اس ویڈیو میں جانیں گے آگے اس سے پہلے جان لیتے ہیں پلانٹ کے بارے میں کچھ اور باتیں جیسے یہ پلانٹ سمر کی سیجن میں بہت اچھے سے گروہ ہوتا ہے کیونکہ یہ سن لائنگ پلانٹ ہے ونٹر میں اس پلانٹ کی گروہ رک جاتی ہے بر جیسے ہی سمر کا سیجن سٹارٹ ہو جاتا ہے واپس سے یہ گروہ ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ونٹر میں آپ بلکل اس پلانٹ کو نہ تو ریپورٹ کریں نہ ہی کٹنگ سے گروہ کرنے کی کوشش کریں جیسا جس پلانٹ میں یہ پلانٹ ہے ویسے ہی رہنے دیں اس پلانٹ کو آپ یا تو مٹی کے گملے میں یا پلاستک کے پلانٹ میں دونوں میں آپ گروہ کر سکتے ہیں اور ایک سب سے جروری بات اس پلانٹ کو بلکل بھی سیڈ ایریا میں نہ رکھیں اس پلانٹ کی جتنی بھی ویرائیٹیز ہے سبھی کو آپ برائٹ لائٹ ہی دیں اگر ایسا نہیں کرتے پلانٹ کو برائٹ لائٹ نہیں ملتا ہے تو لیوز جو ہے سبھی کی گرین ہونے لگتی ہے جس وجہ سے پلانٹ بلکل بھی اچھا نہیں لگیا دیکھنے میں تو اس بات کا دھیان ضرور رکھیں اور اگر آپ کا پلانٹ خراب ہو رہا ہے لیوز برن ہو رہا ہے تو طورت پلانٹ کو ایسی جگہ رکھیں جہاں مارننگ سن لائٹ ملے دن بڑھ کی دھوپ ملنے والی جگہ پر نہ رکھیں اور اگر آپ کا پلانٹ پوری طرف سے خراب ہونے لگا ہے پیڈ ہونے لگا ہے تو سوائل مکس کو چیک کریں وارٹر دینا آپ نے اگر زیادہ کر دیا ہے تو بھی پلانٹ خراب ہوتا ہے اور بلکل بھی انڈر وارٹرنگ جیسے وارٹر دینا بند کر دیا ہے تو بھی پلانٹ خراب ہونے لگتا ہے تو ان سب چیزوں اگر پلانٹ پر آپ کو پرابلم دیکھیں تو ان سب چیزوں کو آپ چیک کر لیں اور سوائل مکس میں بھی پرابلم ہونے پر یا بہت پرانا سوائل مکس ہونے پر بھی پلانٹ جو ہے خراب ہونے لگتا ہے تو آپ بات کرتے ہیں پلانٹ کو کس طرح کے سوائل مکس میں گروہ کرنا چاہیے تو پلانٹ کے لئے سوائل مکس بنانی ہے آپ کو 50% گرڈن سوائل جو ہماری نورمن گرڈن سوائل ہوتی ہے وہ اور 20% آپ کو سین لینی ہے 30% جو بھی آپ خات یوز کرتے ہیں ٹرائے کریں اورگینک خات لیں جیسے کہ ورمی کمپوسٹ یا گوور کی خات اس طرح کا مکسٹر بنا کر آپ پلانٹ کو گروہ کریں تو یہ بہت اچھے سے گروہ ہوگا بہت ہاں ہر سال پلانٹ کا جو پورٹ کا سوائل ہے وہ آپ کو چینج کرنا ہے یہ کام آپ فیوری مارچ یا اپریل کے مہینے میں ہر سال کر سکتے ہیں جتنا آپ پلانٹ کو ہر سال اگر آپ کٹنگ سے دوسرے سوائل مکس میں گروہ کریں گے یا آپ ریپورٹ کریں گے تو پلانٹ کی گروہ اور بھی اچھی ہوتی ہے میرا سجیشن یہی رہے گا کہ آپ نیا سوائل مکس جو بنائیں گے اس میں آپ کٹنگ سے گروہ کریں فیوری مارچ اور اپریل کے مہینے میں ہر سال جو اس سے کیا ہوگا آپ کا پورٹ بھرا بھرا رہے گا نہیں تو دھیرے دھیرے سوائل مکس پرانا ہوتا چلا جاتا ہے چاہے آپ فرٹیلائجر ڈے اس پلانٹ کو تو بھی پلانٹ کی گروہ اتنے اچھی نہیں ہوتی ہے تب سوائل مکس چینج کر دیا کریں ہر سال پلانٹ میں جو بھی آپ کو سوکھی بھی پتیاں نجر آئے گی نیچے کی طرف وہ جو لیپس پرانا ہونے پر ایسا ہوتا ہے اسے آپ ریموف کر دیا کریں اور اب بات کرتے ہیں پروپوگیشن کیسے کرنی ہے جو لیگی والا جو لمبا سا سٹیم آپ کو دیکھیں اس کی آپ کو بیز ایریا سے جہاں تھوڑی تھوڑی روٹ آ رہی ہوں اس ایریا سے آپ کو کٹنگ لے لینی ہے اور جو سوائل مکس میں نے بتایا ہے اس طرح کے سوائل مکس میں آپ کو گروہ کرنا ہے آپ پلاستک کے پورٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں ہنگنگ پورٹ میں بھی گروہ کر سکتے ہیں یا پھر مٹی کے پورٹ میں بھی اس طرح کی کٹنگ لے کر آپ اگر پورٹ میں جگہ ہے سیم پورٹ میں جس پورٹ میں پلانٹ گروہ ہو رہا ہے تو آپ وہیں پہ گروہ کریں نہیں تو آپ دوسرے پورٹ میں گروہ کریں اس پلانٹ کا پروپوگیشن آپ ہر سال فیوری مارچ اور اپریل کے مہینے میں کر سکتے ہیں اور اسی ٹائم میں آپ کو پلان کی سوائل بھی چینج کرنی ہے یا پھر آپ کٹنگ سے دوسرے پورٹ میں دوسرا سوائل مکس بنا کر گروہ کر سکتے ہیں اس پلان کو فرٹیلائجر کی جورت نہیں پڑتی اگر آپ ہر سال جیسے میٹی چینج کر رہے ہیں تو آپ کو فرٹیلائجر دینے کی جورت نہیں پڑتی بات پھر بھی آپ جب بھی پانی دیتے ہیں منت میں ایک بار اورگینک فرٹیلائجر دے سکتے ہیں لیکوٹ فرٹیلائجر بنا کر دے سکتے ہیں اورگینک خد آپ دیتے ہیں اس کا لیکوٹ فرٹیلائجر بنا کر آپ پانی دیتے وقت دے سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس پلان کو فرٹیلائز کر سکتے ہیں بات یہ کام آپ کو منت میں ایک بار کرنا ہے وہ بھی پلانٹ میں جب آپ پانی دیتے ہیں تب تو آپ جانتے ہیں پلانٹ کو پانی دینے کا صحیح تحریکہ کیا ہے تو پلانٹ کو دیکھیں سوائل چیک کر کے ہی دیں کم سے کم ون انچ تک سوائل ڈرائی ہونا چاہیے اس کے بعد ہی پانی دیں ویک میں سمر کے سیجن میں دو بار اور ونٹر میں ہر 15 ڈیز میں ایک بار دیں سوائل چیک کر کے اور پلانٹ کی اوپر سے آپ کو پانی نہیں دینا ہے بیز ایڈیا میں دینا ہے پوٹ کے چاروں اور دینا ہے ویسے تو یہ پلانٹ کم پانی میں کم کیئر میں بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے بھر پانی دیتے وقت ایک بار پلانٹ کا جو سوائل ہے پوٹ کا جو سوائل ہے اسے اچھے سے چیک کر لیا کریں ہوگی یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فول رہی ہوگی پسند بھی آئے ہوگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور چینل پہ جو بھی نئے ہیں پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں اور ہاں آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں اپنی پلانٹ ریلیٹڈ کوشن بھی پوچھ سکتے ہیں با بائی ٹیک کیئر